حافظ عمداللہ صاحب چونکہ ظاہر ہے پی ڈی ایم میں نون لیگ اور حافظ صاحب کی جماعت ساتھ ہی ہے اور ابھی حافظ صاحب کی جماعت نے بلی آتی الیکشن میں بڑی زبرست کامیاب یہ حاصل کی تو حافظ صاحب یہ اندرون خانہ کیا واقعی نون لیگ کے کچھ معاملات تیہ ہونے جا رہے ہیں اور اگر یہ ہو جاتے ہیں تو پھر جے ایو آئی اور پی ڈی ایم کا پھر کیا مستقبل ہوگا پھر نون لیگ کیا اپنے راستے بدل لے گی اس پی ڈی ایم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں یہ جو نون لیگ یا جس کے ساتھ بات بنتی ہے یا میانوان شریف صاحب کو ریلکسیشن اور ریایت دی جا رہی ہے یا میانوان شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے یہ بات یہ تو حکومتی اور اختیار کی آئیوانوں سے یہ سنائی دے رہی ہے اب یہ جو عمران خان نے یہ تقریر کی یا انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ لاغا کہ چوتھی بار کے لیے ایک بار پھر نون شریف کو وزرعظم بنایا جا رہا ہے ان کو ریلیف دی جا رہی ہے ان کے کیسز کو ختم کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ اب عمران خان سے سوال بنتا ہے کہ حکومت تو آپ کہتے ہیں میری حکومت چیپ ایگزیکٹیو بھی آپ ہے اور تمام انویسٹیگیشن جتنی بھی ادارے ہیں انٹیلیجنس ادارے تیس یا بتیس کے قریب ہیں وہ بھی سارے آپ کے انڈر کنٹرول ہیں اب یہ ڈیل کون کر رہا ہے کون نواز شریف کے ساتھ رابطے میں ہیں اگر آپ ہے رابطے میں ڈیل بھی آپ کر رہے ہیں اینارو بھی آپ دے رہے ہیں تو پھر سامنے آکے سیدھی بات کریں کون کو بتا دے کہ ان کی خلاف جتنے بھی فیصلے ہوئے تھے وہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں تھے وہ صرف نواز شریف کو ہٹانے کے لیے تھے یا ان کی سیاست کو یا ان کو مائنس کرنے کے لیے تھے پھر لوگوں کو دھوکہ کیوں دیا گیا اگر آپ کے علم میں نہیں ہے اور نواز شریف کو لائے جا رہا ہے یا ان کے ساتھ رابطے ہو رہی ہیں یا ان کو چوتھی بار ایک پار پھر موقع دیا جا رہا ہے وزیر اعظم بنانے کے لیے جب آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو چیپ ایگزیکٹو بھی کہتے ہیں بھی آپ کہتے ہیں کہ میری ہے تو پھر یہ نہ اہلی اور نہ لائکی نہیں ہے کہ آپ کی حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہے کون کر رہا ہے عمران خان حمد کرے جرات کرے بادری کرے وہ تو کہتے ہیں میں کسی سے بھی نہیں ڈرکا میں صرف اللہ سے ڈرکا بلکل حافظ صاحب آپ خان صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اگر یہ سب ہو رہا ہے اور اس طرح کیوں گفتو کر رہے ہیں تو اس کا تو جواب بھی چیما صاحب سے لیں گے لیکن پھر اگر واقعی یہ سب ہو رہا ہے اور یہ جو خان صاحب کے پاس اگر اس طرح کی کوئی اطلاع یا افوائی پہنچی ہے اور وہ درست ہے تو پھر نون لیگ اور کا مستقبل کیا پی ڈی ایم میں آپ دیکھ رہے ہیں اور میاں صاحب آنا چاہتے ہیں یا نہیں میاں صاحب کا آنا نہ آنا یہ اس کا انحصار ان کی صحت پر ہے ان کی بیماری پر ہے یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہوگا ہے کہ ان کی صحت آنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے پی ڈی ایم پھر حال بھی برقرار ہے صحیح جب یہ نوبت آئے گی کہ رابطے کس کے ہے اور کس نویق کی رابطے ہیں یہ ثابت ہو جاتا ہے پھر اسی وقت یہ سوال بنجتا ہے ٹھیک ہے چلیں یہ اس وقت پھر آپ اس سوال کا جواب دیں گے ضرور عبدالقیوم صاحب سے چونکہ آپ نے کہا کہ جب میاں صاحب کی طبیعت صحیح ہوگی وہ طبیعہ واپس آئیں گے تو عبدالقیوم صاحب میاں صاحب کی اس وقت صحت بضائے تو اچھی خاصی نظر آتی ہے لیکن اب واقعی کیا ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے جو ان کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں کچھ عرصے میں وہ واپس آنے والے ہیں پارٹی کا ہر سینئر آنما ان کی واپسی کا دعویٰ کر رہے ہیں جی جانگیر دیکھیں سب سے پہلے تو میں آج چونکہ بنظیر بھٹو صاحبہ کی وہ شہادت کا دن ہے اس دن وہ ان کو اسیسینیٹ کیا گیا بے دردی سے تو میں ان کو خراجی عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ میں نے ان کے ساتھ تین سال گزارے اور میں نے بہت کچھ سیکھا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی ان کو وہ نکھر کے سامنے اس اسٹیٹ پرسن آ رہی تھی تو اللہ تعالی ان کو مکبکشے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے پہلی بات تو یہ دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی چیمہ صاحب کے گفتگو سن رہا تھا میں کہتا ہوں یہ بھی ٹرینڈ اچھا نہیں ہے کہ آپ ایک حکارت آمیز گفتگو کریں لیڈرز کے متعلق دیکھیں جو ایک لیڈر ہے اس کو آپ صرف اس کا کٹ 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 کم کر سکتے ہیں سیاسی میدان جنگ کے اندر اور وہ میدان جنگ کے اندر آپ کو کارکردگی شو کرنی ہوتی ہے آپ بہتر کارکردگی کریں اور آپ ان کو نیچے کر سکتے ہیں تو سیاسی موت جب تک کوئی لیڈر نہیں مرتا آپ اسے گالہیاں دیں چور کہیں ڈاکو کہیں کمینہ کہیں برا بلا کہیں اس کی فیملی کو کہیں آئی تنک آپ اپنا کٹ 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 کم کریں گے اس کا نہیں ہوگا وہ آپ کو سیاسی میدان میں اگر اس کو پذیر آئی ہے تو اس کی سٹینج ہے دو جی عبدالکل صاحب یہاں اس سلسلے میں ایک چھوڑا سوال ہے میرا کہ اگر اگر عدالتوں سے کسی کے خلاف فیصلہ آیا ہوا ہو تو بھی اس لیڈر کا یا اس رانوما کا پھر کٹ کٹ سیاسی طور پر نہیں کم ہو سکتا اگر عدالتیں کسی کو کنوکٹ کر چکی ہوں جی جی بلکل کم ہو سکتا ہے that is the reason کہ ابھی نواز شریف صاحب اپنا کیس لڑ رہے ہیں اور وہ ابھی ایک پراسیس کے تھوڑ گزر رہے ہیں ان کو کچھ کوٹس نے سزا دیئے اور وہ اس کو فیس کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ از ایک پرائم منسٹر اور پھر وہ ڈیپوز ہوئے تو تقریبا ڈیٹھ سو پش کیاں آپ کو جانتے ہیں نا کہ ہم بڑے بڑے کرمنلز ہیں سمگلرز ہیں قاتل ہیں جن کے کیسز ڈیکڈز تک نہیں ہوتے لیکن یہ ایک پرائم منسٹر کو اٹھانے کے لیے کہ پرنامہ میں ان کی کمپنی تھی وہ نہیں ملی پھر اکامہ کی بات کر کے تو ہم نے اس کو اٹھانا ہے تو وہ کیا تو وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مقصد یہ ہے کہ ان کو عدالتوں نہیں پنش دیا اور عدالتوں نہیں انہیں ریلیف دینی ہوگی اگر وہ جائز سمجھے گی تو اس کی اوپر دیکھیں اگر ہمارا ایک لیڈر لندن سے واپس آیا اور اس نے کوئی بیان دیا تو اس پہ کیوں کھلبلی مچی ہے یہ سچی بات ہے کہ یہاں تک کہ پرائم منسٹر خود اس کو اس کو ہوا دی یعنی سردار عیاض صاحب کی بات پہ اتنی کوئی نرشور مچتا نہ یہ وقت تمزایا کرتے یہ تو جب آپ کے آت میں آپ کریں دیکھیں خدا کیلئے ان چیزوں پر ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے جہاں تک مسلم ریگنون قتل نواز شریف صاحب ہر حالت میں آپ نوٹ کر لیں ہر حالت میں وہ آئیں گے اول تو وہ جلدی آ جائیں گے اگر ان کا یہ علاج والا مسئلہ ٹھیک ہوا اور وہ انشاءاللہ صحیح چلیں فلکل عبدالکعیم صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے اس بارے میں ہمیں سیاسی طور پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ہم ذرا موضوع کو بھی اپنا تھوڑا سا بدلتے ہوں چونکہ جی جی اپنی کمپلیٹ کرنے چاہے عبدالکعیم صاحب قویقل میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو حکومت ہے یہ چل رہی ہے دی مومنٹ اس حکومت کے جانے کی بات ہوگی کہ یہ چلے گئے ہیں اور ایک انٹرم کیر ٹیکر گورمنٹ آ رہی ہے قیم صاحب اس حکومت کے ویسے آئینی طور پر جانے میں تو اس کے بعد پانچ سال کا منڈیٹا بھی ڈیڑھ سال ہے تو اس کا ملکہ ڈیڑھ سال تک میں ایسا واپس نہیں آئیں گے پھر دوزار بائیس میں نہیں آنے والے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جلدی آئیں گے اور وہ یہاں کہ اگر جیل میں بھی ہوگے تو ان کے لیے ایک پریشانی ہوگی یہاں انہوں نے کوئی قتل ہوا نہیں ان کی بیل ہو سکتی ہے ان کو اپنا کیس لڑیں گے عدالتیں جو فیصلہ کریں گے اس میں سرے تصنیم ہم ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں چلیں اب جمشیر اکبال شیما صاحب یہ امران خان صاحب نے پزارے کے پی کے بلدیاتی الیکشن کا نتیجہ آیا بڑی مایوسی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو خود خان صاحب نے پارٹی کی پوری تنظیم کو تحلیل کیا پھر وہ نئی تنظیمیں بنی لیکن اس میں تمام وہی سب پرانے لوگ ہی نظر آ رہے ہیں مثلا ایجاز سعودی صاحب پنجاب میں ایسا کیا نہیں کر سکے جو شفقت محمود صاحب کر دیں گے اور کیا کی پی کا دوسرا مرلہ خان صاحب اس کی خود نگرانی کریں گے پھر پنجاب کا بلدیاتی الیکشن کیا آپ جیت جائیں گے رات و رات اس میں کوئی ایک انقلاب آ جائے گا پارٹی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جنرل صاحب بڑے شریف آدمی اور بڑے صاحب ستری بات کرتے ہیں دیکھیں مجھے میری مجبوری کیا ہے میری مجبوری یہ ہے کہ جب مجھے آپ ایک کریمنل کا نام لے کے یا ایک کریمنل سے علاوہ کنوکٹیڈ میرے ملک کی دو عدالتوں نے ایک نیب عدالت نے اور دوسرا سپریم کورٹ نے دو عدالتوں نے میاں صاحب کو ایک نے تاہیات اور ایک نے دس سال ان کو ناہل کیا اور ان کو سزا دی تو جس پر جو کنوکٹیڈ ہے اور اس کی وجہ سے مفرور ہیں وہ ان کا نام اگر اتنا کہ جی ان کے آنے سے رن کام پر ہے حکومت کام پر ہی ہے حکومت گرنے والی ہے انسٹیبل ہو گئی ہے اس طرح کی باتیں کریں گے تو میرے موہ سے اس طرح کی بات نکل جائے گی ادروائز میں نہیں کرنا چاہتا سچی بات ہے یہ بات جنرل صاحب کی بات ٹھیک ہے اس طرح نہیں لینا چاہیے نام لیکن دیکھیں اگر آپ انہیں فرشتہ بنا کے پیش کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ سر انہوں نے فلانی فلانی جگہ چوری بھی کی تھی ٹھیک ہے فلان جگہ انہوں نے مو با رہا تھا فلان جگہ انہوں نے اپنے منڈٹ سے ہٹ کے کیا تھا پھر مجبوری ہو جائے گی اگر آپ فرشتہ اضافت نہ کریں صرف میاں نوازشریف صاحب کہیں تو میں بھی میاں نوازشریف صاحب کہیں کہ بات باقی کر لوں گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی